بڑی اور اہم خبر ہے گیان بابی برسر میں ایک اور ویڈیو اب اس کا سامنے آ گیا ہے شیولنگ کا ایک نیا ویڈیو جس میں نندی کی پرتبہ نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف وزو خانے میں شیولنگ بھی نظر آ رہا ہے بڑی اور اہم خبر لگتار اب ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر ہندو پک شرپ نے دعوی کو مضبوط ہونے کی بات کر رہا ہے یہ تصویر دیکھی جہاں پر گرل کی ایک طرف آپ نندی بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں جن کا مکھ اسی طرف ہے جہاں در وزو خانہ ہے دوری لگ بگ 83 ایسی میچر کی دوری ہے وزو خانے اور بھگوان نندی میں اور دوسری طرف ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر گرل کی دوسری طرف آپ شیولنگ کو دیکھ سکتے ہیں جو دعوی کیا جا رہا ہے اور اس کے پہلے بھی ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جب پانی کو ہٹایا گیا تھا وزو خانے سے اور وہاں پر ایک شیولنگ کو دیکھے جانے کا دعوی کیا جا رہا تھا اب ایک اور ویڈیو سامنے آ گیا ہے یہ دو تصویریں دیکھئے پہلی تصویر اور دوسری تصویر یہ دو جگہ ہیں جہاں بھائی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان نندی گرل کے اس پار دیکھ رہے ہیں دیکھ کے در رہے ہیں ادھر جدھر وزو خانہ ہے اور دوسری طرف گرل کے اس پار آپ دیکھئے جو شیولنگ ہونے کا دعوی کیا جا رہا ہے یہ تصویر جہاں ایک گول گھیرے میں شیولنگ ہے ایسا دعوی ہے گیا نباپی میں شیولنگ کا نیا ویڈیو سامنے آ اور دن بدن لگتار کچھ ویڈیوز اب سامنے آ رہے ہیں جن کو ترک اور تتہمان کر اپنے اپنے دعوی کیا جا رہے ہیں اور دعوی کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کہ جو ویڈیو گرافی کرائی گئی ہے لگ بگ تین سے چار گھنٹی کا فوٹیج ہو سکتا ہے دس گھنٹے تک سروی چلا ہے تین دن لگتار اور اس میں ایک ہزار سے زیادہ فوٹیگرافز ہو سکتے ہیں تین سے چار گھنٹی کے ویڈیو فوٹیجرز ہیں یہ تمام جو ثبوت ہیں یا یوں کہا جائے کہ سروی کا ایک حصہ ہیں اس کو جب کوٹ پر پیش کیا جائے گا کوٹ کمیشنر اپنی ریپورٹ پیش کریں گی اور جیسا بیناش نے بتایا کہ مسلم پکش بھی اب دو دن کا وقت مانگ رہا ہے تاکہ ان کو اپتی داخل کرنے کے لیے اپتی دار کرنے کے لیے دو دن کا وقت دیا جائے اس کو لے کر بھی کوٹ فیصلہ لے گا کہ ان کو وقت دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا دوسری طرف یہ اہم تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو ویاس جی کا تہکانے کے سامنے دیوال ہے اس کو کھولا جائے اور پلس جو شبلنگ کے نیچے دیوال ہے اس کو کھولا جائے اور وہاں پہ شبلنگ کا جو آکار ہے سائز ہے اس کو ناپنے کے لیے اجازت دی جائے اب مانگ نیال ہے اس کو اپنا سنوائی کرے گا اور اس کے بعد اپنا آرڈر پاس کرے گا اور جو بھی یہاں پہ اچھے سنوائیاں ہوں گی ہم لوگ وہاں پہ آتے رہیں گے اس پہ پارٹس پیٹ کریں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ گیا ان کا تعروف آپ سے کرا دے مولانا عصف خورم مسلم دھرمگرو ہمارے ساتھ کنٹ ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سامدھتا ونیاش لگتار بنے ہوئے ہیں اور انپم مشر قانون کے جانکار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت سواگت ہے انپم جی پہلا رخ آپ کا ہی کریں گے یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا آپ کوٹ کا رخ کیا ہو سکتا ہے اور کوٹ میں جب دو دن بعد کوٹ کمشنر ریپورٹ پیش کریں گے تو جو ثبوت پیش کیے جائیں گے کیا آپ پورا پروسس ہوگا اس دن انپم جی آپ کی آواز آنے ہی پاری سے درست کراتے ہیں لیکن مولانا عصف خورم صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ہے اور ویڈیو سامنے آئے اس کو لے کا ریکارڈ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور مانگ یہ بھی ہے کہ جو دیوارے بند ہیں جو تیخانے کھولے گئے تو اس کے بعد ان دیواروں کو بھی ہٹایا جائے ملبا بھی چک کیا جائے خورم صاحب آواز میں لے کیا آپ کو چلے ٹھیک ہے رہی کرنے کرنے کی کوشش کریں گی لیکن اویناش لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اویناش اب کیا آگے جو قانونی دعو پیچ اس میں دیکھ رہے ہیں ایک طرف معاملہ سپریم کورٹ میں تھا پر آئی کورٹ نے بھی اس تاریخ کی تاریخ دی تین تین عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے آج بھی سنوائی کو لے کر کچھ آج کائر دائر کی گئی تھی ان کو لے کر بھی ابھی سنوائی تلے گی یا نہیں تلے گی اس پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں اس میں سب سے مطلب کو یہ ہے کہ جب دو دن بعد سروے ریپورٹ کو سوپی جائے گی تو اس سروے ریپورٹ کے سوپے جانے کے بعد پورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا حالانکہ دیکھیں ایک بات تو بالکل تا ہے کہ سروے ریپورٹ کے سوپے جانے کے ترنت بعد پورٹ اپنا فیصلہ نہیں سنائے گا کیونکہ دس گھنٹے کا سروے ہوا ہے تمام ایسے ساکشے ہیں ایویڈینس ہیں ویڈیو گرافی کرائی گئی ہے فوٹو گرافی کرائی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کوٹ کی طرف سے اس کو ایکزامین کیا جائے گا جو ایکسپورٹس ہوں گے ان کی رائے بھی لی جائے گی اور کوٹ کی بودھی اور ویویک پر نیرور کرتا ہے کہ وہ سروے ریپورٹ کے اثر پر کیا کچھ فیصلہ سناتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے حالانکہ دیکھیں ابھی تو سروے ریپورٹ ہی سبمیٹ نہیں ہو پائی ہے تو سروے ریپورٹ سبمیٹ ہونے کے بعد جو کوٹ کی پروسیڈنگ ہوگی وہ آگے بڑھے گی جہاں تک سوال ارجیوں کا ہے تو دو پرمکھ ارجیاں ڈالی گئی ہیں چونکہ کل بھی ان دونوں ارجیوں پر سنوائی ہوئی تھی اس میں ایک پرمکھ ارجی جو ہے وادی پکش یعنی ہندو پکش کی طرف سے ہے جس میں کئی مانگے کی گئی ہیں اس میں پرمکھ مانگی ہے کہ وجو کو وہاں پر بند کیا جائے حالانکہ وجو بند ہے کیونکہ اس پوری جگہ کو جہاں سے شیولنگ ملا ہے اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے تو وجو کو بند کرنے کی مانگ کی گئی ہے جو شیولنگ پورپ کی طرف کا ایک حصہ ہے جہاں پر دیوار بتائی جاری ہے کہا جارہا ہے کہ وہاں پر ایک دو دروازی ہیں اس کو کھولنے کی بات کہی گئی ہے ایک بار پھر سے سروے کو چکی جاری رکھنے کا فیصلہ محتفون یہ ہے کہ کمیشن کے جو دونوں کوٹ کمیشنر ہیں وہ اس بات کو ساپ طریقے سے رکھ چکے ہیں بلکل اوناش آپ بنے رہی ہمارے ساتھ سوشانت ہمارے ساتھ کرنٹ ہو گئے ہیں سوشانت کے ساتھ وادی پکش کے وخیل پکشکار درسل وادی جڑے ہوئے ہیں سوشانت کیا کہہ رہا ہے وادی پکش جو نیا ویڈیو ہے سامنے اس کو لے کر خاص کر کے سوشانت آواز ملے آپ کو سوشانت سن پا رہے ہیں آپ ہمیں سوشانت سن پا رہے ہیں سوشانت ہمارے ساتھ سوش ویڈنگ مہار سنگھ کے جیتین سنگھ جتین ہمارے ساتھ ہے جیتین جی آپ نے تبق چھے مقدمے کیے ہوئے ہیں اس پر اور یہ جو مقدمہ ہے راکھے سنگھ بنام چار مہلاؤں کا پانچ مہلاؤں ہے جی ملے یہ جی سوشانت پورے مقدمے کو دیکھ رہے ہیں مکھی آج کے کرتا یہی ہیں چھے مقدمے ان کے طرف سے چل رہے ہیں جیتین جی جس طریقے سے یہ مقدمہ چلا اور کمیشن کی کاروائی بھی ہوئی کہیں نہ کہیں آپ لوگ سفل بھی بہت سرہ ہے اب آگے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا پکش جو ہے شیولنگ کو فوارہ کر رہا ہے دیکھیں دوسرا پکش کبھی بھی اس اسطل کو مندر ماننے کے لئے سویکار نہیں کر رہا تھا پر وہ مندر ہے ہم نے اپنے دعوے میں لکھائے اور آج جو شیولنگ لکھائے جب اس بات کو ہی نہیں مان رہا تھا کہ ہم مندر ہیں تو شیولنگ کو کیسے سویکار کر سکتا ہے ان کا نا سویکار کرنا یہ ان کا ادھیکار ہے جو مرجی وقر ہے پر واسطتہ یہی ہے کہ شیولنگ اور فوارے میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے اور وہ شیولنگ ہے کمیشن کی ریپورٹ سرمیٹ ہونے کے بعد وہ تتہ آپ سب کے سامنے آ بھی جائیں گے جب ویڈیو سامنے آئے گی آپ سب کے سامنے آ جائیں گے تو دو چار دن کی پرتکشا کیجئے سب کچھ اس پش ہو جائے گا نتین جی ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ انہیں مکتبہ لڑا اور کمیشن کی کاروائی کرائی اس کے بعد جو آفی کے پکشکار تھے وہ کچھ ویروت کے سور بھی آپ لوگوں کے خلاف خود اٹھنے لگے تو اس کو لیکن کیا کہو کچھ بھرم کی ستھی بنی آپ لوگوں میں دیکھئے میں اتنا ہی کہوں گا پہلے دن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ دیش بیویدش شکتیاں لگی ہوئی ہیں توڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے ہری شنکر جن جیتندر سنگھ ویسین کا سنیوک دروپ سے ویجگر تئی ورشوں سے راشتہ اور دھرم کے لیے سمرکت ہو کر کارے کرنا بہت پریاس کیے جا رہے گئے کہ کسی طرح بھی جو ہے یہ کارے رکھیں ہر جگہ بھی ویودھانت پنکے جا رہے ہیں دو طرح کے بیویدش بغیر نام لیے سپش کر رہا ہوں دو طرح کے ویچار دھارائیں اس کے بیروت میں ایک وہ جو اپنے آپ کو ہندوت کا ٹھیکے دار بتاتی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ہندوت جو ہے ان کا کاپی رائٹ ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ دو بیکتی کہیں نہیں بھی مطلب کسی بھی پرمنچ پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور یہ دونوں مل کر اتنی بڑی چیزیں کیسے لے کے آ رہے ہیں دوسرا وہ جس کو ہندوت سے سکت نفرت ہے گھیڑنا ہے ہندوت کا کھڑا ہونا جس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ شکتیاں کہیں نہ کہیں اپنے پردے کے پیچھے اپنے پریوزن جو ان کے سڑی انتھ ہیں اس پر لگی رہتی ہیں کارے کرتی ہیں میں آپ کے چینل کے مادنیم سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کی مکھے پکشکار وادی راکھی سنگھ ہیں میں ان کی طرف سے پیروکار ہوں راکھی سنگھ وشبیادک سناتن سنگھ کی فاؤنڈر میمبر ہیں میری بھتی جی ہیں ایک بھی سٹیٹمنٹ کہیں راکھی سنگھ کا کوئی کیوں نہیں سن سکتا کیونکہ راکھی سنگھ کا پورا دھیان کیول اور کیول مقدمے پہ ہیں جو بولنا ہے مقدمے کے دوران نیا ایلے میں بولنا ہے میڈیا میں آکے نوٹنکی کرنے والا کوئی کام نہیں ہے ان کا سننی جائیں میری بات اور دوسرا بہت سے لوگوں کو یہ بھرم ہے حریشنکر جہن جتندر سنگھ وسین میں کہیں آپسی کوئی فوٹ ہے ایسی جیسے چچا سامنے آ رہی ہے میں نے کہا حریشنکر جہن جتندر سنگھ وسین ایک سکی کے دو پہلو ہیں یہ بھرم نکال دیں ہمارے مشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہم دونوں اپنے آپ میں ایسی کوشش کون کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی وادی کہیں چلا بھی جاتا ہے یا باقی سارے وادی کہیں چلے جاتے ہیں تو ابھی مقدمہ یہ استھر رہے گا اپنے لقش کو پراب کرے گا اور بہت جلدی کرے گا کامیشن کی کاروائی کے بعد کوٹ کمیسٹر اجے مشرک کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کو لے کر کے کافی سوال کھڑے ہوتے ہیں اجے مشرک کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بشوات گھات ہوا تو دوسری بات دوسری بات اکیل بھارتی سنگ سمیتی کے مہامندری کہتے ہیں کہ ساجس کے تحت اجے مشرک ہٹا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے جیسے کہ پہلے دن سے کامیشن کی کاروائی نہ ہو کیول بپکشیوں کے دوارہ یہ پریوزن کیا گیا اس کے بعد کامیشن کی کاروائی پہ انگلی اٹھی کچھ لوگ جو کامیشن کاروائی میں اندر تھے ان کے دوارہ کامیشن کی کاروائی کو سروزانک کیا جانا مطلب کہیں نہ کہیں کامیشن پر انگلی اٹھانے والی بات ہو گئی تیسری پرکریہ یہ آگئی آجے مشرک آوالی تو یہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کامیشن کاروائی میں برودھان ڈالنے کا پریاس ہیں کسی طرح یہ کامیشن کی کاروائی کی ریپورٹ نیالنے میں پرستط نہ ہو سمیں پہ پرستط نہ ہو مجھے تو بھے ہے کہیں یہ کامیشن کی کاروائی پوری طرح لیک نہ ہو جائے ایک ایک یکٹی جیسے جو کامیشن کے دوران اندر گئے وہ ایک ایک کر کے کئی لوگوں کے بیان آ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا بھے ہے حجہ مشرک جی کو کس طرح باہر کر دیا گیا یہ بھی چندہ کا وشہ ہے تو یہ آپی کے لوگ ہیں نا جو کامیشن کی کاروائی کو باہر لے کے آ رہے ہیں دیکھیں یہ نہیں میرے لوگ مت کہہ دیجئے بندور اس میں بہت سے لوگ ہیں ہم جیسے کامرامین کے ساتھ جانے والی ویکتی یا انہیں کئی ویکتی باہر آ کے کیا کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم کسی کو پر وشواس کر سکتے ہیں اندھے وشواس نہیں کر سکتے پاکشکار کی جو سہیوگی ہے سوہن لال جی آپ ہی لوگ سہیوگی ہیں یہی تو دربھاگ یہ ہے کی میں نے کہا نا کچھ لوگ شاید اپنے مشن میں کامیاب ہونے کا پریاس کر رہے ہیں پر اس کیس کی مکھے آدھار راکھی سنگھ یعنی جتیندر سنگھ ویسین وہ جیوکہ تیو ہیں حریشنکر جہین جی جن کے ماردرشن میں ہمارے ماردرشک ہیں وہ جیوکہ تیو ہیں ہم نے یہاں کے لئے بھی اپنے لوئر مجبوری میں الگ کرنا پڑا مجھے دلی سے ایڈوکیٹ شیمانگور کو لانا پڑا تاکہ یہاں کاروائی دیکھ سکیں یہاں کی ستیاں ایسی ہی بن چکی تھی سب کچھ ٹھیک ہے کچھ جنتہ کیا بات نہیں ہے کچھ بہودھان اپنے لوگوں کے دوارہ جو سیوگی رہیں وہ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں یا ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سو بھاوی میرا ماننا ہی ان کو شاید سمجھ رہی ہے کہ ہم نے سائن کر کے اگر کچھ دے دیا تو اس کا کیا پرپاو پڑے گا جبکہ کہیں بھی سائن کرنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچنا چاہیے